دوستو میں ہوں عساق عباسی اور آج کس ویڈیو میں ہم فنکشنل انگلیش یا انگلیش اسٹیکچر کا جو سبجیکٹ ہمارا ای ڈی پی میں بڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے فائنل ایگزیم میں کون کون سے ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو دوستو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے اور ویڈیو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلا جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے جو بار بار پیپر میں پوچھا جاتا ہے وہ ہے وٹ اسکیمنگ سکیمنگ کیا ہوتا ہے دوسرا جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہوتا ہے وہ ہے وٹ اسکیننگ اس کے بعد وٹ اس انفرنس ریڈنگ دوستو یہ تینوں ریڈنگ کی ٹیکنیکس ہیں اور سب سے زیادہ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹیکنیکس ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکرائب رائٹنگ سٹائلز رائٹنگ سٹائلز ہمارے چار ٹائپس کے تو مین رائٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں اس طرح کے جو رائٹنگ سٹائل ہوتے ہیں یہ چار آپ کو مین انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گے آپ کے پاس بک ہوگی تو اس میں بھی یہ لازمی لکھیں گے اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے وہ ہے پیراغراف رائٹنگ ویڈ اٹس باڈی پارٹس تین باڈی پارٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ پیراغراف رائٹنگ کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمارا کوسٹن ہے how we can write an effective summary کس طریقے سے ہم effective summary لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک effective summary لکھنے کے لیے اس کے element بھی بتانے ہوں گے اسی طریقے سے اس سے ملتا جلتا کوسٹن جو کہ بعض دفعہ دونوں میں difference بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ summary اور پریسی میں فرق کیا ہے تو اسی طریقے سے پریسی کے بارے میں بھی کوسٹن کیا جا سکتا ہے کہ how we can write an effective پریسی ہم کس طریقے سے جو effective طریقے سے پریسی لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اگلا کوسٹن ہے difference between fact and opinion تو دونوں fact and opinion کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے دونوں کے difference کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ difference پوچھا جا سکتا ہے relevant اور irrelevant information کے بارے میں اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ relevant information کے benefit کیا ہیں اور irrelevant information کے demerits کون کون سے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اگلا question ہے وہ ہے cohesive devices cohesive devices کون کون سے ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ دو main cohesive devices ہوتی ہیں ایک کو grammatical cohesive device کہا جاتا ہے اور دوسرے کو lexical cohesive devices کہا جاتا ہے تو کچھ important terms آ جاتی ہیں ہمارے اسی cohesive devices related cataphoric کیا ہوتا ہے اور anaphoric کیا ہوتا ہے substitution کیا ہوتا ہے ellipses کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے synonym کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے انٹونیم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور conjunctions کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اگلا جو ہمارا most important question ہے وہ ہے how we can get meaning of unfamiliar words by context clues تو یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا reading techniques اور writing techniques والے parts سے یہ والا portion most important question میں نے بتا دی ہیں آپ نے ان کو لازمی یاد کر کے جانے ہو اگلا ہمارا part ہے parts of speech سے یہاں سے بھی کچھ most important question بنتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پہلا question بن سکتا ہے noun and its types paper میں آپ سے noun اور اس کی types کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو اس لیے آپ اس کو اچھے سے یاد کر کے جائے گا دوسرا جو ہے وہ pronoun اور اس کی types جو ہے pronoun اور اس کی types کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے adjective کیا ہوتا ہے اس کی types کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے adverb کیا ہوتا ہے اس کی types کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے verb اور اس کی types کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے conjunction کیا ہوتا ہے اور اس کی types کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے sentence اور اس کی types کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ sentence کی دو الہدہ الہدہ types ہوتی ہیں اور دونوں الہدہ الہدہ types کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوتا ہے ایک type جو ہوتی ہے اس کو ہم structure sentence کے حساب سے دیکھتے ہیں یعنی sentence کو structure کے حساب سے دیکھتے ہیں اور دوسری جو types ہوتی ہے اس کو ہم lexical way میں دیکھتے ہیں meaning کے حساب سے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے ہمارا question جناب difference between clause and phrase phrase اور clause میں کیا فرق ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اور last میں ہمارے پاس جو question ہے difference between direct and indirect speech direct اور indirect speech میں کیا فرق ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے آج کی اس ویڈیو میں important questions تو کوشش کیجئے گا کہ یہ لازمی آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس کو read out کر کے جانا ہے تاکہ یہ آپ کے paper میں آپ کے لئے helpful ثابت ہو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے کافی helpful ثابت ہوگی اپنے دوست عساقہ باسی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ